اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدت من لسانی یفقہو قولی سورة السجدہ آیت نمبر ایک سے الف لامین تنزیل الكتاب لا غیب فیہی من رب العالمین تنزیل الكتابی نازل کرتا ہے کتاب کا لا غیب فیہی نہیں ہے کوئی شک اس میں میر رب العالمین رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے حدیث شیر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لامین سجدہ اور دوسری رکعت میں سورة دہا پڑھا کرتے تھے اسی طرح یہ بھی صحیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورت علی ف لامین سجدہ اور سورت ملک پڑھا کرتے تھے یہ کتاب نازل کرتا ہے رب العالمین کے طرف سے اور اس میں کوئی شک نہیں یعنی اس میں یہ کوئی جھوٹ نہیں کوئی جادو کہانت یا منکھرت قصے کہانیاں کے کتاب نہیں بلکہ یہ رب العالمین کے طرف سے حدایت علی کتاب ہے یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھر لیا ہے اس کو بلکہ کہ وہی حق ہے تمہاری رب کی طرف سے یعنی یہ نزول قرآن کی علیت ہے عربوں میں نبی پہلے نبی تھے اب قرآن کے نزل ہونے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے لیتون زیرا قوم امم آتاہم کہ خبردار کرنے والی ہے قوم امم اس قوم کو نہیں آتاہم آئے ان کے پاس من نظیر امم قبلکہ لاللہ یحتدون ان کے پاس کوئی درانے والا تجھ سے پہلے تاکہ وہ حدایت پا جائیں تاکہ وہ حدایت پا جائیں یعنی سیدھی رخ پر آ جائیں یہ کتاب قرآن لوگوں کی حدایت کیلئے نازل ہوئی ہے اللہ وہ ذاتی جس نے پیدا کیا اسمان و زمین کو اور جو کچھ اس کے دونوں کے درمیان ہے سات دینوں میں پھر مستقا ہوا آرش پر اور نہیں ہے تمہارے لئے اس کی سوا کوئی دوست اور نہیں کوئی سفارشی کیا بھلا نہیں تمہیں صحت پکڑتے یعنی اللہ نے تمام چیزوں کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ان چیزوں پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور سزا اور عذاب سے بچانے کے لئے کوئی دوست اور کوئی سفارشی تمہارا کام نہیں آئے گا افلہ تتذکروں یعنی اے غیر اللہ کے پچاریوں کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ تمام اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس ہے وہی خالق اور مالک ہے یدبرو الامرہ اور وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی میرا سمائی الالارض اسمان سے زمین تک سم یا اروجو الہی فی یوم کان مقدارو مقدارو الف سنت ممات ادون پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرح ایسے دن میں ہے اس کی مقدار ہزار سال کے برابر اس میں سے جو تم شمال کرتے ہو یعنی وہ اسمان سے لے کے زمین تک کے ہر کام کی تدبیر کر رہا ہے جہاں اللہ کا عرش اور لوحی محفوظ ہے اللہ زمین کے پر احکامات نازل فرماتا ہے یعنی تدبیر کرتا ہے اور زمین پر ان کا نفاظ ہوتا ہے جیسے موت زندگی صحت بیماری جنگ صلح عزت و ذلت اللہ کی عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں کرتا ہے پھر یہ اس کی تدبیر یا عمر اسی کی طرف واپس لٹائے جاتا ہے یعنی تمام کاموں کی پھر رپورٹ واپس اس کے پاس جاتی ہے اللہ تمام کائنات کا مالک ہے تمام کاموں کی پلانی خود ہی کرتا ہے پھر تمام کاموں کی رپورٹ واپس اس کی طرف جاتی ہے ایسے دن کا شما تمہارے اندازے میں ایک ہزار دن کے برابر ہے ذَلِكَ آلَمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یہ جانے والا ہے غیب وشہادت کا زبردست علم والا ہے اللَّذِ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَعَ خَلْقَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنَتِينَ اور جس نے اچھا بنایا ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کو اور ابتدا کیا ہے اس کی انسان کی تخلیقی مٹی سے یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائے ہیں اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ہے یوں اس کی بنائیوی ہر چیز حسین ہے اور انسان کی بناوت مٹی سے ہوئی یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو بھی مٹی سے بنایا تھا جس سے انسان کا آغاز ہوا سُمَّ جَعَلَ نَسْ لَهُ مِن سُلَسَتِم مِن مَهِين پھر اس نے بنائے اس کی مصحص اس کی نصح خلاصے سے پانی کے حقی سے سُمَّ سَوَاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمَ السَّمَّ وَالْأَبْسَعَرَ وَالْأَفْئِدَحْ قَلِينَ مَّا تَشْكُرُونَ پھر درست کیا اس کو پھر بھونگتی اس میں اپنی روح کو بنائے تمہارے لئے کان آکے اور دل کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو یعنی ایک انسان نے جوڑا بنانے کے لئے اس کی نسل کے لئے ہم نے ایک طریقہ مقرر کیا کہ مرد عورت کے آپس میں نکاح کریں اور اس کے جنسل میں لاب سے جو کتریاب عورت کے رحمے جائے گا اس سے ایک انسانی پہکر تراش کر بہن بھیجتے ہیں اے انسان جو تجھے خود پر ناز ہے تیری تخلیق تو ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے اور اس بچے کی ماں کے بیٹ میں نشما کرتا ہے اور اس کے عذاب بناتا ہے سمارتا ہے پھر اس میں روح بھونگ دیتا ہے پھر تمہارے لئے کان آنکھیں اور دیل بنائیں یہ ساری چیزیں بنائیں تاکہ وہ اپنی تقلیقی تکمیل کر دیں تاکہ تم ہر سننے والی بات کو سن سکو دیکھنے والی بات کو دیکھ سکو اور اقل و فہم دیانے والی بات کو سمجھ بھی سکو پر کیا ہوتا ہے کہ تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر زیادلن فی الارد آئین فی خلق جدید ولہم بلقائی ربهم کافیرون اور انہوں نے کہا کہ جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں کیا بے شک البتہ بیدائش میں ہوں گے نہیں بلکہ وہ اپنی رب کے ملاقات کے انکار ہیں کہ دیجئے فوت کرے گا تم کو موت کا فرشتہ وہ جو مکرر کیا کے ہے بکم ساتھ ہوای سم الہ ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وَلَوْ تَرَوْا اِذَا الْمُجْرِمُونَ نَا كِسُوا رَأُوسِهِمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْسَلْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُونَ اور کاش تم دیکھو جب مجرم سوروں کو اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے اے مارے رب دیکھ لیا ہم نے اور سن لیا ہم نے بس لوٹا دے ہم کو ہم عمل کریں گے سالحن سالحن اچھے اِنَّا بِشَكْ ہم موکنون یقین کرنے والے ہیں یعنی گناہکار کا اپنے رب کے سامنے سر چکھانے کے کیا وجہ ہوگی کہ وہ اپنے کفر و شرک کی وجہ سے مارے ندامت کے سر نہ اٹھا سکیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہم جن کو چھٹلاتے تھے اسے آج آنکھوں سے دیکھ لیا جس کا انکار کرتے تھے اسے سن بھی لیا تیرے باتوں کی سجائے کو بھی دیکھ لیا اور بیغمروں کی تصدیق کو بھی سن لیا لیکن اب ان کا سننا انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیں تاکہ ہم نیک عمل کریں ہم یقین کرنے والے ہیں اب انہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ کا عذاب انہیں اب بھکتنا ہی ہوگا اور اگر ہم چاہتے البتہ دیتے تھے ہم ہر نفس کو اس کی حدایت لیکن سچ ہوگی بات میری طرف سے البتہ ضرور بھر دوں گا میں جہنم کو جن اور انسانوں سے سب کے سب سے یعنی اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی جس میں ازمائش کی گنجائش نہ رہتی ولیکن حق القول منی کہ میں انسانوں جنوں کو جہنم سے بھر دوں گا وَذُوكُ بِمَا نَسِیتُم لِقَوْا يَوْمِكُمْ حَذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ وَذُوكُ وَذَابَ الْخُلْدِ بِمَاكُمْ تُمْ تَعْمَنُونَ تو چکھو بوجہ اس کے جو بھول گئے تھے تم ملاقات کو اپنے اس دن کی اور بے شک ہم بولا دیا ہم نے تم کو اور چکھو عذاب ہمشکی کا بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے اور بے شک امان لائے ہماری آیات پر وہ لوگ جب نصیحت کی جاتے ہیں ساتھ اس کے گر پڑتے ہیں سچتا کرتے ہوئے اور تسبیح کرتے ہوئے حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور وہ تقبر نہیں کرتے ہم یہاں پر امان لانے والوں کے خوبیہ پہنکے کی ہیں کہ جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو سچتے میں گر پڑتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں ابنے رب کی حمد کے ساتھ یعنی اللہ کی اطاعت کا رستہ اختیار کرتے ہیں اور وہ تقبر کرنے والے نہیں ہوتے اور مزید ان کی خوبیاں کیا پتہ ہی جاری ہیں اکلی آیات میں تتجافہ جنوبہم آنے للمدعجئی یدعونا ربہم خوفہم وطمعہم وممارزقنا علاق رہتے ہیں ان کے پہلوں بستروں سے یعنی راتوں کو اٹھ کر نوافل تحجد پڑتے ہیں وہ پاس تخوار کرتے ہیں تسبیحات پڑتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یدعونا ربہم خوفہم وطمعہم اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں یعنی اس کی رحمت اور فضل کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے اڈھرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وممارزقناہم یونفکون اور جو رستیہ میں ان کو وہ خرج کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ قُرَّتِ اَغْيُونٍ جَزَاءً بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بس نہیں جانتا کوئی نفس کوئی بھی نفس جو چھپایا گیا ہے ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک میسے بدلہ ہے بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یا مَعْلُونَ عَمَلْ قَدْتَ اَفَا مَنْ قَانَ مُؤْمِنًا کَمَنْ کیا بھلا جو ہو مؤمِنًا مومن کَمَنْ مَانَتْ اس کے کہانا اس کے ہو سکتا ہے فَاسِقًا جو فَاسِقُو لا يَسْتَوُونَ نہیں وہ برابر ہو سکتے یعنی اللہ کے ہاں مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے مومن اللہ کے ممان ہوں گے عزاز ہو اکرام کے مستحق ہوں گے اور جبکہ کافر جہنم کی آگ میں جوز سیں گے اپنے کفر کی وجہ سے اور یہ وہ لوگ جو امان ہیں انہوں نے عمل کیے نیک تو ان کے لئے باغار ٹھکانا ہے مومن کی طور پر بوجہ ہے اس کے جو انہوں نے عمل کیے اور یہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی بس ٹھکانا ہے ان کا آگ اور جبکہ بھی ارادہ کریں گے کہ وہ نکل جائیں اس سے یعنی جہنم سے تو ان سے کہا جائے گا ان کو چکھو آگ کا عذاب جو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلاتے عذاب اتنا سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مسیبتیں حاساد اور بیماریاں وغیرہ مراد لگی ہیں بعض کے نزدیک وہ قطر مراد ہے جسے جنگ بطر میں کافروں سے دوچار ہوئے وہ جا وہ کہہ سالی ہے جو اہل مکہ بر مسلط کر دی گئی اور عذاب اکبر یہ آخرت کے بڑے عذاب سے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے کی علت ہے کہ شاید وہ کفر و شرک سے پاس آجائے اللہ سے توبہ کر لیں اور دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دیں البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو ادنا عذاب میں سے بڑے عذاب کے ادعوہ تاکہ وہ لوٹ آئیں بڑا عذاب کونسا اللہ کی آیات سے مو موڑنے آراد انہا اس سے مراد ہے کہ ان کے اطاعت نہ کیجئے سنی انسنی کر دی انفرادی کنا یعنی حق کی کھلم کھلا نب مخالفت کرنا والدینگی نوفرمانی کرنا اور دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے اور قومی گناہ کون سے آتے ہیں کہ ظالم کی امداد کرنا اور حق کی محالفت کرنا ہے اور کون بڑا ظالم ہے اس میں جو نصیحت کیا ہے کہ اپنے رب کے ذریعے پھر اس نے مو موڑ لیا انہا اس سے یعنی اللہ کی آیاء سے ان کو سنیں انسونی کر دیا اور بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں موسیل کتابا فلا تکم فی مریت ملکوئی وجعلنا حدل بنی اسرائیل ملکوئی ہی شک میں اس کی ملاقات سے اور بنائے ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لئے اور بنائے ہم نے ان میں سے امام اور علمائی کرتے ہیں ساتھ ہماری حکم کے اور جب انہوں نے سبر کیا وہ ہماری آیات کے ساتھ یقین اکتے امیش اکترہ رب وہی فیصلہ کرے گا ان کے ترمیان قیامت کے دین اس معاملے میں جو تے وہ اس میں اختلاف کیا کرتے یعنی قیامت والے دین کس معاملات کا فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے دین کے معاملے میں اختلافات جب لوگ دین کے فائدے پر ساتھ کے فائدے کو احمیت دیتے ہیں تو اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اولم یحضی لہم کم احلقنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم انہ فی ذالک العیات انہ فی ذالک العیات افلا یسمعون کیا نبالا نہیں رہنمائی کی ان کی کتنی ہی علاقی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے وہ چلتے تھے انہی کے گھروں میں بے شک اس میں البتہ نشانے ہیں کیا بالا نہیں تم وہ سنتے نہیں یعنی پچھلی امتوں امتیں جو تقزیب اور اتمیں ایمان کی وجہ سے ہلاق ہوئیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج ان کا وجود دنیا سے مٹ چکا ہے البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے بیٹے ہیں اس میں اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا اکر تم ایمان نہ لائے اولا ہم یاروان نسوک الماء الالارد الجروزی فانو خریجو بہی زر انزر ان تاقلو منہو ان آموہم وانفصہم فلا یبصرون کیا بلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک ہم چلاتے ہیں پانے کو پنجے زمین کی طرف پھر ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے کھیتی کو کھاتے ہیں اس میں سے مواشی ان کے مواشی اور ان کے نفس کیا بلا نہیں وہ نصیحت پکڑتے اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ فیصلہ اگر ہوتم سچے یعنی اس فیصلے فتح سے مراد اللہ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ کی مطلب تیرے لئے کب آئے گی جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے کل کہہ دیجئے یوم الفتح فیصلے کا دن سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے جہاں ایمان قبول ہوگا اور مولد نہ دی جائے گی فیصلے کے دن ایمان لانا انہیں فائدہ نہ دے گا لا ينفعو اللذین کفرو نہ فائدہ دے گا لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ایمانہم ان کا ایمان لانا والاہم اور نہ وہ ینظرون مولد دیے جائیں گے فآارد انہم منتظر انہم منتظرون مسئل راز بڑھتی ہے ان سے اور انتظار کیجئے بے شک وہ منتظر ہیں فآارد یعنی ان کے محافت کی پرواہ نہ کیجئے ان کی بات پر توجہ نہ دیجئے منتظر اللہ کا وعدہ یعنی اللہ کے وعدے کا انتظار کیجئے کہ کب وہ برا ہوتا ہے اور کب نبی کو دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے منتظرون یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شایعی پیغمبر ہی گردش کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے لیکن دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے ربیو کی ساتھ کہیے وہ تمام باتوں کو پورا کیا اور انہیں ذلیل و خوار ہونے سے بچایا اور جبکہ خفار کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کیا آئیے اپنے رب سے دعا کریں اللہم Oklahoma competent اللہحم محمد نورا آمین وشاری نور وبشاری نور واجعلی واجعل فی نفسی نور وآزم لی نور واللہم آتنی نور آمین سبحانک اللہم وابی حمدکا شہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوبو الیک